الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام على غصوری حد کریم نصاب و نحب کا پانچویں سبق ہے مذکر اور مونس کا دیکھیں کوئی بھی لفظ ہے یا مذکر ہوگا یا مونس ہوگا عربی کے اندر ہر زبان کے اندر کوئی بھی لفظ ہے یا مذکر ہوتا ہے یا مونس ہوتا ہے تو آج ہم پہچانیں گے کہ عربی کے اندر کس لفظ کو مذکر کہا جائے گا کس لفظ کو مونس کہا جائے گا اور کچھ لفظ آتے ہوتے ہیں وہ مذکر اور مونس دونوں استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہے جس کے آخر میں تانیس کی کوئی علامت نہ ہو اسے مذکر کہیں گے جیسے راجلون اس کے اندر تانیس کی کوئی علامت نہیں ہے لہذا یہ مذکر ہے موننس کسے کہیں گے جس کے اندر تانیز کی کوئی علامت ہو اسے موننس کہیں گے اب تانیز کے علامتیں تین ہیں گولتا علف مقصورہ علف ممدودہ علف مقصورہ سے مراد جس کے آخر میں علف ہو جیسے بش اور رو پڑھنے میں علف ہو جیسے یہ دیکھیں بش اور رو پڑھنے میں علف آ رہا ہے اور علف ممدودہ اسے کہیں گے جس کے علف کے بعد حمزہ بھی ہو جیسے یہ دیکھیں علف کے بعد حمزہ ہے تو اگر آخر میں صرف علف ہے تو علف مقصورہ ہے اگر علف کے بعد حمزہ بھی ہے تو علف ممدود ہے تو گولتا کہونا آخر میں یہ بھی موننس کی علامت ہے اور آخر میں علف مقصورہ ہو یعنی ایسا علف جس کے بعد حمزہ نہ ہو وہ بھی موننس کی علامت ہے علف ممدودہ یہ بھی موننس کی علامت ہے اب جو موننس ہے نا اس کی پھر تقسیم کی جاتی ہے دو طرح سے ایک موننس کی تقسیم یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں نرد جاندار ہے یا نہیں اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں پھر ایک اور حیثیت سے موننس کی تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ اس کے آخر میں تانیز کی علامت ہے یا نہیں تو اس اعتبار سے تو سب سے پہلے ہم تقسیم کرتے ہیں کہ وہ موننس جس کے مقابلے میں نر جاندار ہے یا نہیں تو اس اعتبار سے موننس کی دو قسم ہے حقیقی لفظی موننس حقیقی اسے کہیں گے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو چاہے تانیز کی علامت ہو یا نہ ہو نر جاندار ہونا چاہیے نر جاندار سمجھتے ہیں جیسے عمرات آورت ہے نا یہ معنس ہے اور اس کے مقابلے میں نر مرد موجود ہے تو معنس مذکر ہر وہ شئے جو معنس بھی ہو مذکر بھی ہو جیسے انسان معنس بھی ہوتا ہے مذکر بھی ہوتا ہے انسان کی دو کس میں ہے نا مذکر معنس تو ہر وہ مونس جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو اور ان دونوں کو معنس اور مذکر سے آگے پھر نسل وغیرہ بنے تو وہ معنس حقیقی کہلاتی ہے موننس حقیقی کیا ہے وہ موننس جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو چاہے اس موننس کے آخر میں تانیز کے علامت ہو یا نہ ہو دیکھیں امران یہ موننس ہے اس کے مقابلے میں امران مرد موجود ہے تو یہ موننس حقیقی ہے اس میں علامت تانیز تا موجود ہے اتانون گدھی کو کہتے ہیں گدھی اس میں تا بھلے نہیں ہیں لیکن اس کے مقابلے میں چونکہ نر جاندار گدھا ہے تو لہذا ہم اتان کو بھی موننس حقیقی مانیں گے تو مونس حقیقی کیسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو اب چاہے اس کے آخر میں تانیس کی علامت ہو یا نہ ہو جیسے امراتون اور اتانون گدی مونس لفظی جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو وہ مونس لفظی ہوتی ہے جیسے دیکھیں ظلمتن اس کے آخر میں دیکھو تاب کو نظر آری ہے تو یہ مونس ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ایسا نہیں ہے کہ اندھیرے دو طرح کیوں ایک اندھیرہ موننس ہے دوسرا اندھیرہ مذکر ایسا نہیں ہے جتنے بھی اندھیرے ہیں سارے کے سارے کیا ہیں موننس ہے ظلماتوں لفظ کی وجہ سے تو یہ موننس سے لفظی ہے اسی طرح عینون پانی کے چشمے کو کہتے ہیں تو عینون بھی موننس سے لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نرجاندار نہیں ہے تو جس کے مقابلے میں نرجاندار نہیں ہے وہ موننس سے لفظی کہلاتے ہیں اب آتے ہیں جی مونس کی دوسری تقسیم کی طرف کہ آیا کہ اس کے آخر میں تانیز کی علامت ہے یا نہیں اس عطبہ سے مونس کی دو قسم میں قیاسی سمائے قیاسی کہتے ہیں عقل کو قیدہ قانون کو اندازے کو دیکھیں اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا ہے یا علیف مقصورہ یا علیف ممدو کوئی تانیز کی علامت ہے تو عقل کہتی ہے قیدہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ مونس ہو تو وہ قیاسی میں آئیں گی تو جس کے آخر میں کوئی تانیز کی علامت ہو وہ مونس ہے قیاسی میں آئے گی وہ قیدہ قانون کے تحت وہ لفظ مونس ہے جیسے عائشہ دیکھیں اس کے آخر میں گولتا ہے اس کی طرح بشرا دیکھیں اس کے آخر میں علیف مقصورہ ہے سعودہ اس کے آخر میں علیف ممدودہ ہے تو جس کے آخر میں گولتا ہو علیف مقصورہ ہو یا علیف ممدودہ ہو تو قیدہ قانون کے تحت وہ مونس کہلاتے ہیں کیاسی کا مطلب یہ ہے قیدہ قانون کے تحت وہ مونس کہلائیں گے لیکن مونس ہے سماءی سماء کا مطلب ہے سننا اور کچھ لفظ ایسے ہیں کہ اس کے اندر تانیس کی علامت ہے ہی نہیں تو پھر کیاس تو یہ چاہتا ہے کہ پھر وہ مونس نہ ہوں لیکن وہ پھر بھی مونس استعمال ہوتے ہیں تو کیوں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا عرب اونس ہیں وہ ان کو مونس استعمال کرتے ہیں تو ان کی زبان ہے وہ مونس استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی یہ بھی موننس ہی ہیں لیکن یہ موننس ہے قیاسی نہیں کہلائیں گے کیونکہ یہ قیدہ قانون کے خلاف ہے کہ تحنیز کی علامت ہے نہیں لیکن پھر بھی موننس ہے ٹھیک ہے تو وہ موننس سیماری میں آ جائے گا جیسے اردن شمسن اب دیکھیں اس کے اندر نہ گولتا ہے اس کے آخر میں نہ جناب اس کے آخر میں گولتا بھی نہیں ہے اچھا اور یہ علف مقصورہ بھی نہیں علف ممدودہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ موننس ہے کیوں کیونکہ ہم نے عربو سے سنا ہے وہ ان کو موننس استعمال کرتے ہیں کیسے اگر ان کے شروع میں فیل لگاتے ہیں تو موننس کا لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح برحال یہ ان کو موننس استعمال وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کہیں گے یہ موننس اچھا بعض نحویوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تانیز کی چار علامتیں ہیں ایک تو گولتا ہے تا جو لفظوں میں موجود ہو اور ایک وہ تا جو لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن محضوف ہو مقدر ہو تا مقدرہ تا لفظوں اور تا مقدرہ تا ملفوظہ تا مقدرہ تو یہ گولتا جیسے یہ لفظوں میں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک تانیز کے علامت ہے اور اردن ہے نا تو اس کے یہ اثر میں تھا ارداتن تو تا کو عزف کر دیا گیا تو تا کا اعتبار کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس میں بھی تانیز کے علامت ہے تو بعض لوگوں نے تانیز کی چار علامتیں بتائی ہیں تا ملفوظہ تا مقدرہ دو ہوگی اور علی مقصور علی ممددہ برحال یہ والا جو یہاں لکھا ہے یہ بلکل آسان ہے ٹھیک ہے تو مونس ہے قیاسی کسے کہیں گے جس کے آخر میں تانیز کی علامت ہو وہ قیاسی ہے وہ قیدہ قانون کے تحت مونس ہے اور جس کے آخر میں تانیز کی کوئی علامت نہ ہو پھر بھی وہ مونس ہے تو وہ سمائی آمنی عربوں سے سنے وہ مونس سے استعمال کرتے ہیں تو ہم نے بھی کہا یہ بھی مونس ہے یہ مذکر مونس کا سبق ہوا اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے اندر تانیز کی علامتیں نہیں ہوتی لیکن وہ مونس سے استعمال ہوتے ہیں وہ مونس سے سمائی ٹھیک ہے اور وہ بہت سارے الفاظ ہیں مثلا ہواوں کے جتنے بھی نام ہیں سب مونس ہیں ٹھیک ہے جیسے باد سبا سبا دبور قبول ٹھیک ہے اور اسی طرح جنوب شمال یہ ہواوں کے نام ہیں جنوب کے سعیر وغیرہ یہ جتنے بھی نام ہیں جہنم کے وہ سارے کے سارے مونس ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح انسان کے وہ عزب ٹھیک ہے جو ڈبل ڈبل ہیں جیسے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں آنکھیں ہیں کان ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی مونس اس کو عرب حضرات اس کو بھی مونس سے استعمال کرتے ہیں حالانکہ مونس کے علامت نہیں ہیں لیکن مونس سے استعمال کرتے ہیں مونس سے سمائی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی ہیں کچھ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مونس و مونس دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے حالن ٹھیک ہے طریق رستہ سلامن سیڑی سکینن چھوڑی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مونس و مونس و مونس دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں میں یہ دونوں چیزیں آپ کو بھیج دوں گا سلامن 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 سلامن